السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج جو میں آپ کو تلا دینے جا رہا ہوں یہ آپ کے نفس کی بہت ساری خرابیوں کو دور کر دے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے کچھ اس میں اتنا خرل کرنے کا یا آگ دینے کا یا پتال جنتر سے تیل نکالنے کا آگے آگے بہت سے ایسے بھی میرے پاس ہیں تلا لیکن جتنی آپ محنت کریں گے ریزالٹ تو اتنا ہی آئے گا نا تو آپ یہ بھی میں نے بنایا ہے استعمال کروایا ہے بہت سے لوگوں نے اس سے فیدہ اٹھایا ہے اور اس سے اس تلا سے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کا شتیاناس کر چکے ہیں یا ان کا نفس آگے سے موٹا اور پیچھے سے پتلا ہو گیا ہے ایک طرف کو ہو گیا ہے تو ان کو جو انتشار ہے وہ بہت ہی ڈیلا ڈیلا آتا ہے اور جو ان کی نالیاں سی نکل آئیں ہیں اوپر آئیں ہیں اوپر نالیاں نالیں سی نفس کے اوپر تو ان کو یہ بلکل ختم کرے گا اور نہ ہم وارسہ ہو گیا ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرے گا اور اس کے اندر جو بھی فاسدہ چیز مطلب پانی وغیرہ ان نالیوں میں بھرا ہوا ہے تو اس کو یہ جلد نکال دے گا اور یہ بے حد طاقت پیدا کرے گا سستی ہوگی تو اس کو یہ بلکل ہی ختم کر دے گا تو اس کے بنانے کے طریقے کی طرف آتے ہیں تو جس جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے شنگرہ فرومی یہ آپ نے لینا ہے اچھے والا شنگرہ فرومی پہلے آپ نے اس کو آگ کے دودھ میں رکھ لینا ہے تو وہ میں نے ہر ویڈیو میں بتانا اچھا نہیں لگتا تو یہ آپ نے لینا ہے شنگرہ فرومی اس کے بعد آپ نے لینا ہے سنبل فارس سفید اس کے بعد ہمیں یہ لینی ہے جمال گھوٹے کی گھری اندر سے یہ لینی ہے تو اس کے بعد دو چیزیں اور لینی ہیں ایک ہے موم زرد اور ایک ہے مکھن تو سب سے پہلے آپ نے سنبل فار شنگرہ فر آپ نے لینا ہے دو طولے جمال گھوٹا آپ نے لینا ہے دو طولے اور یہ جو سنبل فار ہے یہ آپ نے لینا ہے تین ماشے اور جو موم زرد ہوگی وہ آپ نے لینا ہے چار طولے اور جو مکھن ہوگا وہ آپ نے لینا ہے بارہ طولے اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ موم زرد کس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے بھائیوں کے پاس ہو یا جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو ان کو تو یہ مل ہی جایا کرے گی تو آپ اس کو کٹھا کر کے رکھ لیا کریں تو یہ جو ماکھی ہوتا ہے چھوٹا شہد تو اس میں سے جب ہم ماکھی نکال لیتے ہیں تو جو اس کی مین بچتی ہے اس کو موم زرد بولتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی ابھی یہ دلہ بنایا ہے اور استعمال کروایا ہے تو میرے پاس موم زرد تھی میں نے اس میں ڈال دی ہے تو اس طرح کا یہ جو دلہ ہے ہمارا یہ اس طرح کا بنے گا بلکل سرخ رنگ کا اور یہ میں نے آٹھ دس مریضوں کا استعمال کروایا ہے بہت ہی اچھا ریزالٹ اس کا آیا ہے تو اس لیے سوچا کہ آپ دوستوں کو بھی یہ نقصہ دے دوں جو آسانی سے بننے والا ہے اور بہت ہی اچھا نقصہ ہے ایسے میں آپ کو نقصے نہیں دیتا میں پہلے اپنے مریضوں پر استعمال کرواتا ہوں اس کے بعد آپ کو نقصے دیتا ہوں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے شنگرف کو اچھی طرح سے کھرل کر لینا ہے کھرل کرنے کے بعد پھر جمال گھوٹا ڈال دینا ہے پھر موم اور پھر پہلے سنبلفار کو آپ نے پہلے شنگرف کو اس حد تک کھرل کرنا ہے کہ اس میں پارے کے جو ذرات ہیں یا اس کی جو ہے چمک وغیرہ وہ بلکل ہی ختم ہو جائے پھر آپ نے اس میں سنبلفار ڈال دینا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے کھرل کر کے جب یک جان ہو جائیں تو پھر جمال گھوٹا اور موم زرد اور مکھن ڈال کے اچھی طرح سے کھرل کر کے آپ نے اس کو کسی ڈبیا میں سنبھال کر رکھ لینا ہے تو اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین رتی لے کر انگلی سے دونوں پہلوں پر آپ اس کو احتیاط سے لگائیں یہ ایسے یہ ایسے ہے نا ایک ہاتھ میں میرے موبیل ہے تو میں آپ کو صحیح طریقے سے یہ ایسے ہے نا تو آپ نے ایسے اوپر اور ایسے آپ نے آگے جو ٹوپی ہے اس پر بھی نہیں لگانا اور نیچے جو ہوتا ہے اس پر بھی آپ نے نہیں لگانا احتیاط کرنی ہے صرف سائیڈیں اور اوپر کی جو ہوتی ہے اس پر آپ نے لگانا ہے ٹوپی اور اس پر نہیں لگانا اور پھر آپ نے اس کے اوپر ارنڈی جس کو ہرنولی بھی بولتے ہیں اس کا پتہ آپ نے بہان دینا ہے اور اسی طرح ہی ہر روز آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ایک سے دوسرے دن آپ کے جو ہے نا نفس پہ چھوٹی چھوٹی سی پتنو ماہ روڑیاں نکل آئیں گی اور ان میں سے جو آپ کے اندر آپ کے نفس کے اندر پانی جمع ہوا ہوا ہے گندہ جس کی وجہ سے آپ کے خون کا بہاو اس طرف نہیں آ رہا اور آپ کا نفس چھوٹا ہو رہا ہے اور انتشار بھی بہت ہی ڈھیلا ڈھیلا آ رہا ہے تو وہ اس کی ساری خرابی کو دور کر دے گا اور اندر سے جو پانی جب وہ آپ کی روڑیاں وغیرہ چھوٹی چھوٹی سی نکل آئیں تو آپ نے اس وقت یہ تلعہ لگانا بند کر دینا ہے تو آپ نے گائیں کا گھی بیچ میں آپ نے پیاز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جلا کے وہ لگا سکتے ہیں یا آپ اس پر بیٹنا ویٹ ٹوب بھی لگا سکتے ہیں یا آپ روغن بیزہ مرگ بھی لگا سکتے ہیں یا صرف دو تین دن میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو چار پانچ دن دس دن کا وقفہ دینے دس دن کا وقفہ دینے کے بعد آپ نے پھر اس کو ایک بار اور لگانا ہے اسی طرح اگر آپ تین بار لگا لیتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سوا گئے نہیں تو دو بار تو ضرور لگائیں تیسری بار میں یہ آپ کے نفس کی جتنی بھی خرابیاں ہیں جتنی بھی اس میں کتائی ہے یا سستی ہے یہ سب دور کر دے گا اور کیونکہ اس میں سنبل فار بھی ہے یہ بھی آپ کے یہ ایک ہی یہ ایک سنبل فار بھی ہزار مطلب مردانہ طاقت پہ بہت اثر کرتا ہے ہزار گناہ کام کرتا ہے اور اس میں شنگرف بھی آ گیا آپ کا تو یہ سارا آپ کے نفس کو بالکل ہی ٹائٹ کر دے گا اور بہت ہی اچھا نقصہ ہے تو آپ اس کو بنا کر ضرور استعمال کریں اور اس کو آپ سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو سردیوں میں اگر کوئی اور تلا نہیں بان سکتا تو آپ اسی کو بنا کر استعمال کرائیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیو اپنے چینل میں ڈال رکھی ہیں تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں ایک بار بہت اچھی اچھی ویڈیو ہیں تو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ